زمان یہ آخری زمانے کی ایک نشانی اور میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانی یہ ہوگی کہ زمانے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے اور اس قریب آنے کی تشریبی امام ہی نے فرمائی کہا کہ ایک سال اس طرح سے گدرا کرے گا کہ جیسے انسان کو لگے گا کہ ایک مہینے کی بات ہے اور ایک مہینہ آئے گا اور جائے گا اور آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ آرے یہ تو لاس ویٹ کی بات ہے اور ایک ہفتہ یا ویٹ اس تیزی سے گدرے گا کہ آدمی کو یہ لگے گا کہ آرے یہ تو چھویز گھنٹے پہلے کل کی بات ہے اتنی تیزی کے ساتھ وقت پر لگا کے جب اڑنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ میرے بیٹے کے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا لقا رب الزمان اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس کتاب میں یہ حدیث میں نے دیکھی تو حدیث لکھنے کے بعد نوٹ دے کر کتاب کے آخر نے نیچے یہ لکھا تھا کہ یہ جیسے ہمارا زمانہ وہ آج سے چار سو سال پہلے کے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سیرت رسول میں پڑھا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ تقریباً پندرہ دن میں پہنچے تھے اور آج ہم لوگ صرف چار دن میں پہنچ جاتے ہیں اتنا قوید ہو گیا ہے زمانہ وہ چار دن میں پہنچتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیزی آ گئی ہے زمانے میں کہ اب تو ظہور امام ہونا چاہیے اور آج چار گھنٹے کے اندر بائی کار اور پیتیس منٹ کے اندر بائی ایر ایک انسان مکہ سے مدینہ پہنچ رہا تقارب الزمان مگر اپنی ذاتی ذاتی معاملات کی بات کو چھوڑ دی ایامِ عزاب ابھی یہ کل کی بات لگ رہی تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا عزا خانوں میں سر فیاضہ بچھائی گئی تھے سیاہ پردے لٹکائے گئے تھے کالِ علم بلند کیے گئے تھے ہر مومن اور مومنہ سیاہ پوش ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اڑھ سٹھ دن یہ سکسٹی ایٹ ڈیز اس طرح سے گزریں کہ اب سفیاضہ اٹھانے کا وقت آ گیا پردوں کے بدلنے کا وقت آ گیا علم کے پھریرے کالے سے سبز کرنے کا وقت آ گیا مگر یہ اڑھ سٹھ دن کی مسلسل عزا کے بعد اس میں آپ حضرات نے اپنا آرام قربان کیا اپنا وقت قربان کیا اپنے پیسے قربان کیا ساری زندگی کا روٹین اور آج کچھ اتنی ساری باتیں بیان کرنا کہ شاید آخر میں پھر وقت کی کمی ہو جائے وہ روایت کہ جہاں مجلس عزا میں آنے والے مومنی اور مومنات اپنی جیوتیاں اتارا کرتے ہیں وہاں سے انہیں شہزادی فاطمہ زہرہ کی دعا حاصل ہوا کرتی یہ میرے لال پیازہ دار یہ میرے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کرنے والے یہ اپنے غم کو بھنا کر میرے گھر کا غم منانے والے دنیا اور آخرت دونوں میں اس حوالے سے آپ کو یہ دعا مل رہی ہے اور یہاں مدد اور وہاں شفاعت خدا معلوم سارے آئندہ ہم میں سے کون اس صفحہ عزا پہ بیٹھ کے دوبارہ ماتم کر رہا ہو اور کون براہران صدمت امام میں پہنچ چکا ہو لیکن اس عزا کے حوالے سے آخری دو باتیں بیان کر کے آج کی دوسری مناسبت وہ اسی دوسری بات کے حوالے سے آگے بڑھے گی پہلی بات یہ بھی ایک مرتبہ دیکھنا کہ اس عزا کے 68 دن کے کورس کے بعد جہاں ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو دعا سیدہ سے مزین کیا وہاں دوسری جانب زمانے کے ظالموں اور زمانے کے یزیدوں کو کتنا پہچانا اور اس کے خلاف جہاد کرنے کی کتنی طاقت کتنی انرجی ہم نے اس عزاداری سے حاصل کی جس کا ایک بڑا مقصد یہ کہ انسان کو وہ طاقت دی جائے کہ پھر وہ اپنے زمانے کے ظالموں سے ٹکرا ہے اور دوسری بات وہ یہ کہ خاص طور پر جن معصومین اس عزا کے حوالے سے بار بار اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ان میں وہ معصومین آتے ہیں جن کا زمانہ غیبت امام کے زمانے سے بلکل قریب ہے جیسے جیسے باروے کا عدد سامنے آ رہا تھا اس زمانے کے ظالم حکمران پریشان ہو رہے تھے دیکھیں شنو میں اہلِ بیتِ اتھار پر مظالم اس حوالے سے ہو رہے تھے کہ یہ اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں مگر آتمے امام کے بعد اسے اب مسئلہ خالی یہ نہ رہا کہ نوہ امام اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف جہاد کر رہا اب یہ پریشانی بھی ہو گئے کہ یہ سلسلہ نوے تک پہنچ گیا اور نوے کا مطلب یہ ہے کہ باروہ بہت قریب آ گیا یہ خیال تو یہ خیال تو صاحبان ایمان کو بھی نہ تھا وہ تو ظالم تھے جن کے پاس انکمپلیٹ حدیثیں آئیں تھیں صاحبان ایمان کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ باروہ کے آنے کے بعد غیبت اتنی لمبی ہو جائے گی وہ ظالم دیکھیں اللہ کے رسول بڑی تیکنیک کے ساتھ آخری ایمان کے حالات پہنچائے بڑی عجیب بات ہم کو نظر آتی اور وہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس یعنی شیعان اہدر اے کررار کے پاس آنے والے امام کے حوالے سے اتنی ساری تفصیلات ہیں جس کا تعلق رجعت کے ٹوپک سے کیونکہ آپ حجت الاسلام علامہ فاضل مصفی صاحب تو پورا عشرہ رجعت کی عنوان پر اسی حسینیہ کے اسی ممبر سے سمات فرما چکے تو کتنی ساری تفصیلات ہمیں دی گئیں مگر عام مسلمانوں کی کتاب اس عنوان سے تو بھری ہے اور پیغمبر کی حدیثیں کہ ایک آخری امام آئے گا اس کا نام اس کا لقاب اس کی تفصیلات مگر اتنی زیادہ ڈیٹیل رجعت کے حوالے سے نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس یعنی تفصیل ہمیں بتائی گئی وہاں بنیادی طور پر صرف حقیدے پر زور دیا گیا ہے کہ یہ آنے والا آئے گا اور ظالموں کا خاتمہ کرے گا تو ظالم حکمران بنو میہ کے بنو عباس کے وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ باروہ آج آئے گا اور کل ظالموں کا خاتمہ کرے گا کلام رسول پر ان کو یقین تھا تو اب جیسے جیسے بارہ کا حدد قریب آ رہا ویسے ویسے ان کی راتوں کی نینڈ اڑی جا رہی جیسے پھر میں جملہ دو رات کہ پانچوے امام کے زمانے کا حکمران باروے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہا اس کا مسئلہ اس کے خیال میں صرف پانچوے امام ساتوے امام کے زمانے کا حکمران باروے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خالی ساتوے سے مقابلہ کرنا مگر نوے کے بعد اب ہر ظالم اپنی جگہ پریشان ہے کہ مجھے نوے سے بھی مقابلہ کرنا اور نوے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو کے بعد باروہ آ جائے گا اور باروہ آتے ہی تلوار نکال کے ظالموں کا خاتمہ کرے گا اور ہر ظالم اپنے آپ کو پہچانتا یہ سورہ قیامت کی آیت اور سورہ قیامت سورہ جہے سے ملا ہوا سورہ ترجمہ کیا کہ انسان خود اپنی حالت کو جانتا ہے چاہے لوگوں کے سامنے ایکسکیوز اور بہانیں پیش کرتا رہے معاذیرہ معذرت کی جمع جو لوگ مختلف قسم کے ایکسکیوز لاتے ہیں گناہوں اور ظلم کی کہ لیکن اندر سے بھی آدمی جانتا ہے کہ میں ظالم ہوں اب نوے کے آنے کے بعد ظالم حکمرانوں کی پولیسی میں ذرا سا چینج آیا اور وہ چینج اس معنوں میں آیا کہ کہا کہ اپنے زمانے کے امام پر تو جو ہمیں ظلم کرنا ہے وہ ہم کریں گے مگر باروے کوئی اس دنیا میں آنے سے روکنا اور اس کے لیے مختلف وہ طریقے اختیار کیے گئے جو عاقیلس اور محفل کا عنوان اس لیے نہیں بن سکتے یہ وہ خود ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے مگر نوے امام سے معصومین کی صیرت کو یہ نکتہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں کہ اب یہاں پہ دو قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ایک خود اُس امام کے خلاف جو ان ظالموں کا طریقہ کار شروع سے چلا رہا اور دوسرے اس حوالے سے کہ آنے والے کو روکنا اور اس کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ شادی اپنے خاندان میں کراؤ تاکہ اگر آنے والا پیدا بھی ہو تو اپنے ہی خاندان میں پیدا ہو یعنی وہ آنے والا سارے ظالموں کا خاتمہ کرے بہت سارے صاحبان ایمان کی بھی فکر یہی کل میں نے ایک لفظ عقیدہ استعمال کیا بہت صاحبان ایمان کے لیے واضح نہ ہوا اسی لفظ کو بدل کے میں فکر میں بدل رہا ہوں بہت صاحبان ایمان کی تنکنگ بھی ہے کہ آنے والا ایمان ظالموں کا خاتمہ کرے گا ہمارا خاتمہ نہیں کرے گا چاہے ہم ظالم ہی کیوں نہ ہوں کیوں ہمارا ان سے ایک رشتہ ہمارا ان سے ایک رابطہ ہمارا ان سے ایک کنیکشن ہے مگر یہ فکر کتی صحیح ہے کتی غلط ہے وہ ایک طرف رکھی پہلی مرتبہ بنو عباس کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے باروے کو روکنے کا کہ شادی اپنے گھرانے میں کرا دو اس لیے اب یہ والا لفظ جو ہے ہمارے لئے پاکستان میں نوی کے جشن میں استعمال ہوتا اور ابھی ہم نوی کے جشن پر نہیں جا رہے ہیں آٹھویں کے شہادت کے دن کا بیان چل رہا کونسا جملہ کہ معمون نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو تاکہ اگر باروہ آیا بھی تو میری بیٹی کے بطن سے آئے گا وہ ہر ظالم کو ختم کرے گا نانا پہ تلوار کوئی تھوڑے چلائے گا یہ نانا کا کنسیم معمون کے پاس اپنے حوالے سے آ رہا اب طریقہ کار بدلے جا رہی ہے کبھی یہ شادی کے ذریعے اور کبھی جب دیکھا اس میں بھی ناکامی ہو گئی سارا سال انہی معصومین کی ولادت کی محفلوں اور شہادت کی مجلسوں انہی معصومین سے میری مراد ہے آکھویں کے بعد والے ان کی محفلِ ولادت اور مجلسِ شہادت میں مجھ جیسا طالبین میں یہ نکتہ مومنین کے سامنے پیش کرتا تو آپ کو علماء کرام کا بیان سننے کے عادی بار بار یہ بتایا جاتا کہ پہلے شادی کرتا ہے پھر ظاہر دے کے شہید کر دیتا کب؟ جب پتہ جلتا ہے کہ ان کی دو دوسری بھی شادی ہو چکی اور وہاں سے اولاد بھی ہو چکی چنانچہ اپنی پلیننگ ناکام ہو گئے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہی ایک شادی رہے گی اور جو بھی اولاد ہوگی وہ میری اولاد تھیلائے گی اب طریقہ بدلا اور اب طریقہ یہ کہ اولاد ہو گئی نمی کے جاؤں یعنی دسویں دنیا میں آ گیا اسے تو ہم نہ روک پائے اور نہ اسے اپنے خاندان میں پیدا کر پائے اب طریقہ یہ بدلا کہ گیاروہ کون ہے گیاروے کو روکنا اور یہاں سے ذرا سا آج گیاروے امام کی شہادت کا دن ہے تو میرا بیان اس پہ ہوگا گیاروے کو روکنا گیاروے کو اس دنیا میں نہیں آنے دینا گیاروے امام کے حوالے سے ایک عجیب بات جو بہت کم لوگوں کو پتا آج این شہادت کا دن ہے ہمارے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام یہ حق ہے ہمارے گیاروے امام کا کہ دس منٹ سہی لیکن ان کا تذکرہ ضرور کیا جائے اور یہ حق ہے ہمارے اس باروے امام کا کہ جس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں امامت کا مطلب جا امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے ثرو امام زمانہ جاتا ہے ہر زمانے کے امام کی ایک ذمہ داری یہ کہ دنیا میں جتنے عمل انجام دیے جا رہے ہیں وہ ان کی تصدیق کرے اور پھر اللہ کے پاس بھیجوا ہے ایک پروپر چینل اللہ نے بنایا تو زمانے کا امام ہمارے تمام عمال کا جوا ہمارے تمام عمال اس کے تھرو جا رہے ہیں اور خالی یہ نہیں ادھر سے بھی بندگان خدا کے لیے جسی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بھی ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں وہ بھی تھرو امام آتی ہیں تنظل الملائکت و روح و فیاب اذن رب بہم ان کل عامر ہر عامر وہ لیل عامر کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچتا ہے تو امام کی ذات اس اعتبار سے بڑی اہم ذات ہے کہ ایک طرف اللہ کی ہر رحمت اللہ کی ہر نعمت اللہ کی ہر برکت ہم کو عطا کی جاتی ہے ہمارے یہاں یعنی اسلامی ممالک میں رہنے والے ہمارے یہاں سے مراد کراچی نہیں ہے جہاں کم میں ہوں اسلامی ممالک میں رہنے والے جب کبھی نماز جمعہ میں شرکت کے لیے جاتے ہیں ایک حدیث ہم پڑتے ہیں نماز جمعہ میں اور یہ ہر جمعہ کے دوسرے خدبے میں پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے سمجھایا یہ حدیث پڑھی جاتی وَوَجُودِهِ سَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالْسَّمَا وَبِيُمْنِهِ رُوزِقَ الْوَرَا یہ وہ امام کہ جس کے موجود ہونے سے یہ زمین و آسمان اب تک باقی اور اس کی برکتوں سے روزِقَ الْوَرَا ساری مخلوقاتِ عالم کو رزق تا ہو رہا تو اللہ کی مارگاہ سے جو آتا ہے تھوڑ امام آتا اور ہماری طرف سے جو وہاں جاتا ہے تھوڑ امام جاتا ہے تو اس امام کا ہم پر اور زیادہ حق ہے تو آج اس کے بابا کی شہدت کا دن آج اس امام کی یتیمی کا دن ہے مسائب کل سنے نوہا کل سنا تابوت کل آپ نے اٹھایا شب کے مسئلے کی وجہ سے مگر ذرا سا تذکرہ گیارویں کو گیارویں کو بڑے عجیب انداز سے پردہ غیبت میں رکھا گیا اچھ آپ دیکھیں ایک جملہ میں نے کہا دوسرا جملہ بھی کہہ جو ظالم حکمران آٹھویں کے بعد نوے امام کے زمانے سے متوجہ ہو گئے بارویں کو روکنا اور ادھر خود ایمہ معصومی اس طرف متوجہ ہو گئے کہ ماننے والوں کو غیبت کا عادی بنانا غیبت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کائنات کا لنگر زمانے کا امام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اچانک آئک ہو جائے دیکھیں بہت بڑا صدمہ اچانک موت آتی ہے کہ ایسا ماں پاگل ہو جاتی ہے بیٹے کی اچانک موت دیکھ کر کہ ایسا بیوی پاگل ہو جاتی ہے شوہر کی اچانک موت دیکھ کر اور یہی بیٹا کئی مہینے بیمار رہے ہارپیٹلائز پیا جائے آئی سی یو میں داخل ہو اور پھر مرے موت وہی موت ہے لیکن وہاں منٹلی پریپیرڈ ہوتی ہے اچانک موت کے اندر صدمہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ چیز تاریخ انبیاء میں گزر چکی ہے جو نبی اچانک غائب ہو گیا اس کے ماننے والے گمراہ ہو گئے اس لیے کہ اچانک غیبت برداشنا ہو حضرت عدریس کے بعد ہی دنیا میں بدھ بنائے گئے کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئے حضرت عیسیٰ کے بعد یہ سارے مسئلے چلے اچانک غائب ہو گئے تو اب یہ کہانی اللہ امت محمدی میں اس فرقہ حیدر کررار میں نہیں دھولانا چاہتا منٹلی پریپیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کس طرح کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ہر امام غیبت میں چلا گیا کچھ دن سامنے رہتے ہیں امام کے کچھ دن غیبت میں چلے جاتے ہیں اور خواہد گیاروہ امام اس حوالے سے اس لیے بہت اہم ہے کہ گیاروہ امام کی ٹوٹل ایک ہے اٹھائیس سال اٹھائیس سال ہمارے معصومین کے سلسلے اماموں کے سلسلے نوے امام کی عمر ہے پچیس سال ان کے بعد سیکنڈ ینگست امام مگر نوے امام پھر بھی سیونٹین یار ون سیون امام رہے کیونکہ بہت بچپنے میں یتیم ہو گئے عمر کم ہے امامت کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہمارا گیاروہ امام سیکنڈ ینگست امام ہے مگر پیریوڈ آف امامہ سب سے شوٹے سے نہیں گیاروے امام کا ہے صرف چھ سال اب سنیے اٹھائیس سال عمر ہے ٹوٹل جو اسٹارٹ ہوتی ہے دس ربیو سانی ٹو تھرٹی ٹو ہجرہ سے اور یہ عمر اختتام کو پہنچتی ہے آج ایک توف ربیل اول ٹو سکسی ہجرہ مگر اس اٹھائیس سال میں سے چھبیس سال امام لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہے یعنی امامت پڑھانے سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے نہیں تھے جاروے امام صرف ایک بحلول دانا کا واقعہ ہمیں مجھتا اور کیوں نہیں تھے بھئی دسوے کے بیٹے ہیں دسوے کے گھر میں رہتے ہیں اس لیے نہیں تھے کہ ایک فالس امپریشن لوگوں کو یہ ملا کہ امامت دسوے کے بعد سید محمد کو ملنے والی ہے یہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں جن کا روضہ آج بھی سامرہ جاتے ہوئے شہر بلد میں نظر آتا ہے اور یہ وہی روضہ جہاں کی خاص منت ہے گوسون یا بکرے کو زبا کر کے قربان کرنا یہ وہی روضہ کہ آج بھی اس کے حدود میں کوئی آدمی کو چوری نہیں کر سکتا آج بھی جو قابلے جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی چیز اٹھا کے بس میں آکے بیٹھ گیا بس اسٹارٹ آج بھی نہیں ہوگی سید محمد جو لوگ کربلا کی زیارتوں کے لیے گئے انہیں پتا کہ سامرہ جاتے ہوئے بلد کے اندر رکھ کر کس طرح خصوصی طور پر زیارت کی جاتی ہے مگر مختصر کے وقت میں بات پہنچانا تھی ورنہ میں اور کسی دھیل میں جاتا تو انہیں دسوے امام نے اپنی زندگی کے اندر زیادہ تر انہیں سامنے رکھا فرنٹ پہ رکھا پچر پہ رکھا زبان سے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بعد امام بنے گا مگر اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ چند مومنین کو چھوڑ کر سب یہ سمجھنے لگے کہ یہی وارث بنیں گے اپنے بابا کے صرف چند مومن جن کے پاس وہ حدیثیں آئیں تھیں جس میں رسول اللہ نے آخر تک کے سارے اماموں کے نام بتا دیئے وہ ہر ایک کو یاد نہیں تھی کیونکہ اکثر لوگ بعد میں شیعہ ہوئے اور معصومین یہ حدیثیں بہت زیادہ پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہتے one of the reason یہی تھا کہ اس وقت گیاروے کو چھپانا سید محمد آنکھوں کے سامنے اور وہ اپنے باپ کی شہادت سے دو سال پہلے انتقال کر گیا تو دسوے امام سے دو سال پہلے تک یہ امپریشن رہا کہ امامت ان کی چنانکہ ظالم و کمران ان کی نگرانی کرتا رہا کہ ان کی شادی نہیں ہونے دینا مگر یہ انتقال کر گئے پھر ایک دم سے گیاروے امام کو پچھر میں لائے گئے اور جیسے ہی گیاروے امام سامنے آئے ویسے ان کی شادی بھی ہوگی وہ جو نرجی سے خاتن کا واقعہ ہو لیکن اس شادی کو بھی چھپایا گیا اور بچے کی بلادت کو بھی اور پھر جیسے ہی ظالم و کمران کو پتا چلا کہ باروہ پیدا ہو چکا فوراں گیاروے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا تو صرف دو سال آزاد رہے یہ دو سال بھی ایسے کہ ایک سال امامت سے پہلے ایک سال امامت کے بعد امامت سے پہلے اکیس سال تک گیاروہ امام اس لیے لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ دسوے کے ہر امام کے کئی بیٹے ہوتے توجہ تو ہوتی ہے جو نیکس امام بننے والا تو لوگوں کی نگاہیں سید محمد پر اور امامت سے صرف ایک سال بعد آزاد رہے یعنی ٹوئنٹی ون یارز کی ایج میں سامنے آئے پبلک کے ٹوئنٹی تھری یارز کی ایج میں ایک بار پھر قیبت میں چلے گئے کونسی قیبت اب باسی حکمران نے جیل میں ڈالا وہ جیل جو کہ جیل ہی نہیں خالی ایک تنل ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر کبھی رات کے وقت اچانک اٹیک ہو جائے تو بادشاہ کو بھاگنے کی آسانی رہ اور ایسی تنل جو اسکیپ کے لیے یا بھاگنے کے لیے بنائی جاتی وہ بہت چھوٹی بنائی جاتی تاکہ اگر کبھی کوئی دشمن اٹیک بھی کرے تو جگہ ایتنی کموں کے سامنے ایک سے زیادہ آدمی نہ سکے نہ صحیح طریقے سے آدمی کھڑا ہو سکتا نہ صحیح طریقے سے آدمی لیڑ سکتا اور وہاں چھ سال میرے ان گیاروے امام نے گزارے جن کی شہادت کا آج یہ دن ہے اور جن کا پرسہ ابھی بھی ہم اپنے زمانے کے امام کو دے رہے ہیں مگر اس پورے عرصے گیاروے امام عام شیعوں کے کانٹیکٹ میں نہ رہے کہا کہ تمہارے جتنے پرابلم ہیں ان کا سلوشن اب تک کے دس امام دے چکے تو مولا پھر آپ کس ری ہے کہا کہ میں غیبت میں جتنے شیع آنے والے تل تل جب تک کہ میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوتا وہاں تک کہ سارے پرابلم کا سلوشن میں دیکھے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے بعد میرا بیٹا غیبت میں ہوگا تو آنے والے زمانے میں جو پرابلم پیدا ہوں گے اگر میں انہیں سولف نہ کر کے جاؤں تو اور انہیں کون سولف کرے گا تو خاص طور پر یہ جملہ ذہن میں رکھی ہے اس کے بعد میں مختار نامے پہ آ رہا ہوں اور وہ جملہ یہ کہ گیاروہ امام اگر کہ ٹو سکسٹی عجری کا امام لیکن تاریخ امامت میں یہ اونلی امام جس نے اپنے زمانے کے لیے اپنے زمانے کے لیے کم حدیث ارشاد فرمائی کم مسئلے بتائے کم کونٹیکٹ رکھا اور زیادہ تر غیبت کے پیریٹ کے شیعوں کا خیال رکھا ان کو گائیڈنز دی ان کے پرابلم کے سلوشن بتائے اور ان سے ریلیٹڈ حدیث سے بیان فرمائی اس لیے اللہ نے صرف چھ سال کا دیوریشن رکھا تھا اس زمانے کے لیے ضرورت نہیں وہ دسوہ امام اپنے زمانے کے سارے مسئلے حل کر چکا خاص جاروہ امام ہمیں یاد کر رہا ہمارے لیے گائیڈنز کا انتظام کر رہا کیونکہ باروہ امام کل بھی میں نے کہا تھا اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صرف صرف امامت کے بعد غائب نہیں ہوا ولادت کے دن صحیح غائب کوئی کونٹیک نہیں البتہ زیارتیں کرائی گئے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو جائے کہ کوئی امام پہدہ ہی نہیں ہوا ابن خلدون نے اٹھا کے لکھ دیا کہ جاروہ لا بلد مرے تھے کوئی بیٹا پہدہ ہی نہیں ہوا تھا شیعوں نے عقیدہ بنا لیا اور آج ہمارے اپنے کچھ ایسے رائٹر ہیں جو اسی عقیدے کو دھوڑا رہے تو کچھ لوگوں کے سامنے باروہ کو لایا گیا مگر بہت ہی کم اور انتہائی اتھنٹیک اور ریلائیبل لوگ عام پبلک کے سامنے باروہ امام پہلے دل سے قائد تو جاروہ نے ہمارے اور آپ کی پرابلم کو سالف کیا چنانچہ تاریخوں میں ملتا کہ عام شیعوں سے کہا تھا کہ مجھ سے کونٹیکٹ نہ کرنا لیکن شیع علماء سے کہا تھا کہ رات کی تاریخی میں کسی طرح اس جیل میں آؤ ایک راستہ تھا وہ والا راستہ جو باہر دھریہ میں نکلتا جو باہر شاہ نے بنایا تھا بھاگنے کے لئے وہاں سے آتے تھے شیع علماء اور امام یہ کہتے تھے یہ بتا دو کہ شریعت کے مسائل میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو انکمپلیٹ کہا مولا فلاں چیپٹر میں کچھ حدیثیں کم ہیں لکھوائیں فلاں چیپٹر کے اندر کچھ مسائلیں کم ہیں بتائیں اور پھر خاص طور پر غیبتِ قبرہ میں جتے پرابلم ہمیں آسکتے ہیں سب کا حل دیا یہ ایک چھوٹی سی حدیث جو آپ ہر سال چہلوں کے دن سنتے ہیں یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے اس کے اندر پورے دین کو سمیت کر غیبتِ قبرہ کے ہمارے سارے پرابلم کا سلوشن رکھ دیا کون سی حدیث ان گیاروے امام سے پوچھا گیا مولا ہم شیعہ کو کیسے پہچانے دیکھئے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ والا سوال گیاروے سے پوچھنے کے آخر کیا ٹک تھی کیا مسئلہ ہے تھی شیعہ کسے گئے تھے گیاروے امام تک ویٹ کیوں سی آ گیا یہ ڈیفینیشن لینے کے لیے اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع کے معصرومین نے بھی تو شیعہ کی بہت ساری پہچانے بتائی ہیں گیاروے نے جو یہ فرمایا کہ میرے شیعہ کی پہچ نشانیا تو آخر اتنا ویٹ کیوں کیا لوگوں نے اور امام نے بھی اتنا ویٹ کیوں کیا نہیں اصل ایک چھول حدیث کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ فرزند رسول ابھی تک ہمارے لیے شیعہ اور غیر شیعہ کے اندر فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ آپ ہیں آپ موجود اگر ہمیں کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ ہے شیعہ کے نہیں تو آنکھیں کونٹس کر لیا مولا بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مولا جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے اور آپ کا بیٹا غیبت میں ہوگا اس وقت ہمارے لیے اگر یہ پربلم ہو جائے کسے شیعہ مانے کسے نہ مانے تو طریقہ کیا اس وقت کہا کہ مومن کی پہنچ نشانیا شیعہ کی پہنچ نشانیا پوری حدیث اس لیے نہیں پڑنا کہ آپ ہر سال چیلوں میں سنتے ہیں پہلے دو جملے اس لیے بتانا کہا کہ اس جملوں کے حوالے سے میسج ملے کے کہنا کیا جا رہے ہیں کہا میرے شیعہ کی پہنچ علامتیں پہلی علامت جس کی وجہ سے چیلوں میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے فرمایا زیارت العربائیم وہ میرے دادا حسین کی زیارت چیلوں والے دن کرتا وہ میرے دادا حسین کی زیارت مثلا چیلوں والے دن پڑھتا اگر آپ سبھی کربلا میں جا کے رہیں تو آپ کو خود یہ بات در عجیب لگے کہ کربلا میں آشورے کے دن اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا چیلوں کے دن ہوتا آشورہ تو زیادہ ایم دن ہے اس دن کب ہوتا ہے مجمع چیلوں کو زیادہ ہوتا اس حدیث کی وجہ سے کہ کہا کہ چیلوں کی زیارت شیعہ کی پہچان کیوں دیکھیں بہت زیادہ میں موٹوپک سے ہٹا جا رہا ہوں گھر کے آج یہ شہادت کا دن ہے لیکن اسے ختم ہونے میں صرف دس منٹ رہ گئے تو اس کو مکمل کر کے مختارنامے کا واقعہ شروع کرنا جو ربط مسائب بن کے اس کے بعد پھر جشن کی طرف ہم کو لے جائے گا جلدی سے بات مکمل کرو کیوں کربلا اس جہاد کا بظاہر آشور اس جہاد کا بظاہر استراد تھا چیلوں اس جہاد کا اقتطاب بھئی آشورے کا پیغام تو ذرا سا ڈپریسنگ پیغام آدمی ڈپریس ہو جائے گا ظالم سے ٹکرا ہو گئے تو ظالم ایسا ہے کہ تمہارے سارے خاندان کو خضل کر کے پھک دے گا بھئی یہ کہنے ہی رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بظاہر اگر کوئی ڈرک میں نہ جائے تو آشورے کا دن تو ایسا آئے کہ اس کو گھبرا دے گا کہ بھئی ظالموں سے نہ ٹکرا نہ ہی انجام ہوتا زیادہ اہمیت اور کم اہمیت کی بات نہیں ہے میسج مکمل کہا ہوا اور بھائی کہا یہاں دیکھو جنہیں اس طریقے سے قتل کر کے ڈال دیا گیا چیلم کو جب اسی کی بہن اور اسی کا بیٹا یہاں پہ آیا تو کس چاند کے ساتھ آیا تھا کتنے فاتحانہ انداز سے آیا تھا آشورہ جہاد کا آغاز ہے چیلم جہاد کے کامیابی کا اعلان ہے یعنی جہاد کربلا میں جہاد کربلا میں آشورے کی اہمیت وہ ہے جو پیغمبر کی سیرت میں دعوتِ ذل اشیرہ کی ہے اور آربعین کی اہمیت وہ ہے جو سیرتِ رسول میں میدانِ قدیر کی ہے دعوتِ ذل اشیرہ میں اعلان شروع ہوا یہ میرا وسیع بنے گا اور قدیر میں اعلان مکمل ہوا کہ یہ وسیع بن گیا آشورے نے اعلان کیا کہ آشورہ شروع ہوا اور کربلا میں نے یہ پیغام دیا کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی ہے کتہ ہی طاقتور کیوں نہ ہو اتنے جلد اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہی یزیر اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنی فوجوں کے ساتھ فل پروٹوکول دے کر زینبِ قبرہ اور حسین کے وارثوں کو مدینہ بھیجوا رہا ہوئے تو زیارتِ اربعین اور دوسری نشانی لیکن بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں وقت نہیں ہے اور دوسری نشانی اپنے شیعہ کی کہا بتائی دن اور رات میں ففٹی ون رکعت نماز پڑھتا ہوں لیکن بیلنس دیکھیں بیلنس کیا کہ شیعہ وہ ہے جس کا عقیدہ بھی بالکل مضبوط اور عمل بھی بالکل صحیح نہ عمل میں کوتا ہی ہو نہ عقیدہ میں کوتا ہی ہو عام مسلمان سترہ رکعت نماز پڑھے گا شیعہ جتنا واجب ہے ہمیشہ اس سے بلکری پروردگار کے خدمت میں اپنی ڈیوٹی کو بیش کرے گا یہ خالی ایک کیاون رکعت نہیں ہے یہ پیغام ہے کہ جتنا اللہ نے واجب کیا شیعہ کہے گا میں اس سے بڑھ کر خدمت کروں گا لیکن پہلی چیز زیادہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا جائے اور اس کے اندر ایک زمنی پیغام یہ بھی آ گیا کہ غیبت میں شیعہ کو کیسے پہچانو کہا زیارتِ اربعین کے ذریعے یعنی غیبت میں ہمارا سب سے بڑا پروٹیکٹر یہی عزاداری امام ہے یہی حسین کی یاد یہ گیاروہ امام ہے جو عزاداری کی اہمیت کو بڑے عجیب انداز سے پیش کر رہا ہے میں یہ جبلہ کہوں تو خیر دراصلہ اس میں تکبر کا پہلو آئے گا کہ یہ حدیث اس انداز سے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ سنائی ہوگی لیکن یہ میرا اساتذہ کا صدقہ ہے میں تو خود بھی آج تک اس کو نہ سمجھ پایا بزرگ علماء کی کتاب کہا یہ جو جاروے امام نے کہا کہ شیعہ کی پانچ نشانیاں پہلی نشانی اربعین کی زیارت یہ قیامت تک کے لیے عزاداری کے انسٹیٹیشن کو مضبوط کر کے جا رہا ہے کہ غیبت میں اس وقت تک ہدایت اور حق کے راستے پر رہو گے جب تک کہ حسین کی یاد تازہ رکھو گے اور جہاں عزاداری سے دور ہوئے وہی سے گمرا ہونا شروع ہوگا زیارت اربعین زیارت اربعین کہا یہ نہیں کہا کہ اربعین پہ اعتقاد ہے کو زیارت کرو یعنی مسلسل رابطہ رہنا چاہیے مسلسل کنیکشن ہونا چاہیے تم کہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور حسین کو یاد کر رہا ہوں نہیں چلے گا یہ ہمارے اجتماعات یہ ہماری مجلسے یہ ہمارے جلوس یہ ہماری نوہ خانی یہ ہماری مرسیہ خانی یہ ذاکر کا بیان یہ سب سب لفظیں زیارت اربعین کی تشریح ہے وہ گیاروہ امام جس کی شہادت ایام اعضاء کا آخری دن بنتی ہے وہ اعضاداری کو بڑے عجیب انداز سے ہمارے درمیان مضبوط کر کے گیا اور یہ پیغام دیکھے گیا کہ غیبت کبرہ کے مشکل ترین دور میں جو اتنا مشکل ہے کہ ہم کبھی کبھا زیارت امام زمانہ میں بھی کہتے ہیں کہ مولا علمان من فتنی زمان جو مشکل ترین زمانہ ہے یہی اعضاداری کا انسٹیٹیوشن اور یہی حسین کو یاد کرنا تو میں یہاں سے یہاں سے محفوظ ان فتنوں سے محفوظ طریقے سے نکال کے لے جائے گا مگر مگر جب ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو تو ہمیشہ یہ بھی سوچتے رہنا کہ شیعہ کا کام خالی شیعہ کا کام خالی یاد کرنا نہیں ہے اس کے بعد اسے یہ سوچنا ہوتا کہ میں کربلا کے جہاد میں اپنا شیر کیسے ڈالو میں کربلا کے جہاد میں کیسے پاٹسپیٹ کروں اور یہاں پہ ہمارے سامنے مختار کی ذات آ جاتی ہے کہ سنو یہ خیال نہ کرنا کہ اگر امام آئے گا اسی کی گائیڈنس میں جہاد کیا جا سکتا ہے نہیں امام کی ڈیوٹی ذالت ہیں ہر شیعہ کی ڈیوٹی ذالت ہیں مختار امام کے زمانے میں ہے مگر سوچ رہا کہ بحیثیت شیعہ بحیثیت ازادار حسین بحیثیت اے بحیثیت اے بحیثیت میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے میں کیسے اسے برداشت کروں کہ میرے ہوتے ہوئے عمر سعید ملون میرے ہوتے ہوئے شمر لعیر میرے ہوتے ہوئے ابن زیاد علی اللہ نا یہ اسی طرح سے سینہ چوڑا کر کے گھنٹے رہے اور میں نے کوئی بھی اس کے حوالے سے کوشش نہیں کی کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں تم نے کیا کیا ہے اور اس حوالے سے مختار کے کارنامے کو بار بار اس لیے بھی ریپیٹ کرنے کو دل چاہتا ہوں کہ مختار کا یہ کارنامہ بعض مومنین کے اس ایکسکیوز کا جواب جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں آج دیٹیل میں نہیں جا رہا کہ جب انہیں ان کی کوئی ڈیوٹی یاد دلائی جاتی اور واقعہ سیرت اہل بیعت کہا تھا کہتے بولانا بالکل صحیح کا مگر امام امام ہم امام جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں ہم امام جیسی طاقت کہاں سے لائیں ہم امام کی طرح سے وہ صبر کہاں سے لائیں مختار امام نہیں تھی مختار ایون وہ اسٹیٹس بھی نہ تھا جو سلمان و ابو ذر کا اسٹیٹس مختار وہ مندلت بھی نہ تھی جو قمبر و فضہ کی مندلت مختار مسلم ابن اصجار ابھی بھی ابن مظاہر جیسے بھی نہ تھے گریڈنگ کے اعتبار سے ان کے بعد آتے ہیں مگر مگر کیا کارنامہ انجام دیا اور مومن کے لئے کراستہ کھول گئے کہ امامت کی دعاوں کے ساتھ انسان بڑے سے بڑے ظالم سے ٹکرا سکتا اور اس طرح ٹکرایا کہ جتنے عرصے مختار کوپے میں رہ قاتلان امام قاتلان تو چھوڑیے جن کا ذرا سا بھی پارٹسپیشن تھا کربلا ایک کو بھی مختار نے نہ چھوڑا چاہے ان کا سگا بہنو ہی کیوں نہ اور بہنو ہی اپنی جگہ ہمارے یہاں مامو بھانجے کا رشتہ بھی بڑا محبت کا رشتہ بانا جاتا کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی جن بھوت میں پکڑ لیا تو ایک راستہ کا بچنے کا اس نے کہہ جائے مامو کیسے مزاج ہیں وہ کہتا ہے خاک کھاؤں مٹی کھاؤں بھانجے کو کیا کھاؤں یہ آپ کے بچوں کو اس لئے یاد نہیں ہوگا کہ کومک کے قدار پڑھنے کیا دیا قرآنی کہانیاں بھول گئے لیکن واقعانے کیسے رشتہ ہوتا ہے مامو بھانجے گا مختار بہنو ہی تو اپنی جگہ ہمارے ساتھ کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی گرکتار کر کے بلوائیا تھا اور ہمارے ساتھ کو جب لائیا گیا یہ رشتے کی نذاکت دیکھیں کتنا ڈیلیکیٹ قسم کا رشتہ ہے مختار اور ہمارے ساتھ کا اتنا نازق رشتہ کہ اسی سلسلہ مجالس میں میں نے ایک جملہ قیلے بھی کہا اور وہ اکثر میرا موضوع بنتا کہ پلے سرات آخرت والا تو ہی اپنی جگہ حق دنیا میں بھی کئی جگہ پلے سرات ہمارے سامنے آتے ہمیں نہیں پتا جلتا کہ یہ پلے سرات جس میں رشتہ داریاں بھی ایک پلے سرات ایک طرف حق کا مسئلہ ہے دوسری طرف رشتہ داری کا مسئلہ اگر حق کی بات کرتے ہیں تو رشتہ دار ناراض ہوا جاتا اور رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں تو حق کے خلاف جانا پڑتا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس دنیا کے پلے سرات میں تو ان کے قدم فزل جاتے ہیں مگر مختاف اور اس زمانے کے اندر جب بہن کا سوہاگ بڑی قیمتی چیز مانا جاتا تھا مگر جہاں قاتلان امام کی بات آجائے اور with due respect کل والا ایک جملہ دوبارہ دورانے کی اجازت چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھئی جہاں قاتلان امام کا نام آئے گا کوئی شیعہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا with due respect ہم اس مرحلے سے گزرے نہیں ہیں اللہ نے ہم سے یہ امتحان لیا نہیں ہے خدا معلوم ہم میں سے بہت سو کی بھی کیا کیفیت ہوتی لیکن مختار کے زمانے میں چاہے ہم سر پکل کے بیٹھے جائیں چاہے ہم ایک مرتبہ اس تریجڈی پر ماتم کریں مگر مختار کے زمانے میں یہ مثالیں تھی کہ ذرا سے بزنس فرم ہیں یا ذرا سا پڑوس کا مسئلہ ہے قاتلان امام کی سفارش باز محبان اہل بیٹھ کی جانب سے آ رہی یہی ہو ہمارے ساتھ مختار کا سگا بہن ہوئی مگر عبداللہ ابن جودہ ابن حبیرہ جو مولا متقیان کے بھانگے کے بیٹھے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سے میرے بزنس فرم ہے اس مسئلے میں دخل نہ دیں حکیم ابن توفیل جس نے جناب ابباس کے قتل میں اس طرح پارٹسپیٹ کیا تھا کہ آخری گرز جو رگا تھا جس کے بعد جناب ابباس سر کے زخم سے زمین کربلا گلے وہ اس نے لگایا علی کے صحابیوں میں سے ایک نے شیعہ صحابی مختار تھے کہا مختار دوسرے قاتلان امام کم نہیں ایک کو چھوڑ دے دوسروں سے رمٹتا رہے سفارشی آ رہی اور بزرگوں کی سفارشی آ رہی علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے بعض کی سفارشی آ رہی ارے قاندان اہل بیس سے ایک نظمت رکھنے والوں میں سے کچھ کی سفارشی آ رہی اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ مختار کے تو اپنی بہن کا مسئلہ مگر نہیں یہی جہاد مختار کا سب سے بڑا روشن محلوع ہے اور اسی لئے مختار نام اتنا اہم ٹاپک بنتا کہ طویل عرصے تک ہر عیام اعضاء کا اختتام مختار نامے پہ ہوتا تھا عمر ساتھ کا واقعہ کل تھوڑا سا انکمپلیٹ رہ گیا تھا اسے مکمل کر گیا ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں اور پھر اب میرا اندازہ یہ ہے کہ جن کو آنا ہے وہ آ چکے ہیں مزید کوئی آدمی آئے گا نہیں اس لئے جو میری عادت کہ میں آخر تقریر میں اعلانات کرتا ہوں تو بس یہ دو اعلان کرنوں اور وہ یہ کہ پہلا اعلان یہ ہے کہ باوجود میری عرممپن کوشش کے مختار نامے کے بہت سے واقعات رہ گئے بلکہ بلکہ جتنا ٹاپک میں نے مختار نامے کا اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ اتنا واسطہ سبجیک ہے اس کا ایک حصہ اس ایک حصے کے بھی کچھ واقعات رہ گئے تو اب بہت زیادہ اس کے چانسے ہیں کہ کل کی ہماری تقریر جو میں مسلسل کہہ رہا تھا تیس منٹ کی ہوگی تیس منٹ کی ہوگی شاید پوری ایک گھنٹے کی یا پچاس منٹ کی تقریر ہو جائے یہ خاص طور پہ میری مجبوریاں کچھ بنیں جس کی وجہ سے مجھے کل زیادہ وقت لینا پڑ رہا زیادہ کا مطلب تیس منٹ کے بدلے پورا ایک گھنٹے کا میرا بیان ہوگا اور اس کے اندر مردوں نے تو خیر جب سے اعلان سن رہے ہیں کسی نے کسی قسم کا ریاکشن شو نہیں کیا جب کچھ بھی ہو رہے ہیں خواتین کے جانب سے بڑا اسرار آ رہا جبکہ زیادہ تر تقاریر میں میں نے خواتین ہی کی ذرا کھچائی کرنے کی کوشش کی یہ ان کا خلوص ہے یہ مذہب سے محبت ہے کہ وہ اس کے باوجود تیار یا تو ذرا سے ایک آج جملے میں ایک آدھ لفظ غلط ہو گیا تو مردوں کا انجازی بدل جاتا خواتین بہرحال ہر جگہ مختار کی بہن سے لے کے ابراہیم ابن مالک اشتر کی بہن سے لے کے آج اتت ایہ میضا کی آخری مجلس آپ نے آج سنے گر کے یہ محابرتن ہم لوگ کہہ رہے ہیں ورنہ شیعہ اہلِ بیت تو سارا سال اسی ایک ہمیں امام کے ساتھ زندگی گزارتا مگر آپ دیکھئے کہ ازاداری کا سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا دشمن اس نے بھی کس دن ہتھیار ڈالے تھے اور کس دن کہا تھا کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں ازاداری کو ختم نہیں کر سکتا سب سے بڑے دشمن کا نام تھا متوکل عجیب آدمی تھا ہم لوگ امام مظلوم کو یاد کر کے کہتے ہیں یا لیتنی کنتو ماکم وہ یزید کو یاد کر کے کہتا تھا یا لیتنی کنتو ماکم اے یزید کاش میں تیرہ ساتھی ہوتا ہے کربلا میں تو جو کارنامہ تُو نے کیا ہے وہ کارنامہ میں بھی کرتا یہ سواب مجھے بھی ملتا اور پھر خالی زبان سے نہیں کہا ہم تو اتنا کہہ کے چھوک ہو جاتے ہیں کیا کا کاش آپ کے ساتھ ہوتے وہاں تین دن کی بھوک اور پیاس ہے ہم سے ایک حرام برگر نہیں چھوڑا جاتا ہے لیکن یا لیتنی کنتو ماکم وہاں برستے تیروں میں نماز پڑھی جاتی ہے ہم سے ہیٹڈ کمرے اور کارپیٹڈ کمرے میں فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا یا لیتنی کنتو ماکم مولا کاش آپ کے ساتھ ہوتے متوکل ایسا نہیں آئے پہلے زبان سے کہا اور پھر اس نے خود اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر نہیں تھا اس زمانے میں تو کیا ہوا آج سوچو کہ میں یزید کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں خود ہی کہہ رہا ہے اپنے آپ سے اور پھر کیا کہہ رہا ہے یزید نے حسین کو ختم کیا میں حسین کی قبر کا نشان مٹاتا ہوں چنانچہ کرملائے مولد نہرے خوراک کو جاری کرنا بیلوں کا حل چلانا قبر کے نشان کو اخار کر قبر کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرنا جو سب ناکام ہو گئے متوکل تھا اور مجلس و مہتم پہ تو ایسی سخت و پابندی لگائی کہ گردنیں اتار لی جاتی تھی زبانیں کٹ لی جاتی تھی گھر کے گھر اجار دیے جاتے تھے محلیں جلا دیے جاتے تھے مگر یہ سارے مظالم کرنے کے بعد ایک دن اس نے ہتھیار ڈالی ہے کہ اب یہ میرے بس سے باہر ہے کب بہت ہی مشہور واقعہ ہے لیکن چونکہ عورتوں کا رول اس حوالے سے آ رہا ہے اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کب دس سال ظلم و تشدد کا ماحول محورتاں کہا پانچ سال ظلم و تشدد کا ماحول ایک ذیک مدت میں نہیں بتا سکتا لیکن جتہ بھی حکومت کا زمانہ نام حسین بظاہر ہر جگہ رکھ گیا کئی سے یا حسین کی آباد نہیں آتی کئی پہ مجلسیں نہیں ہوتی کئی پہ کالے کپڑے نہیں پہنے جاتی اپنی جگہ بڑا سیٹسپائی اور خوش ہے کہ میں اتنا کامیاب ہو گیا جو یزید بھی کامیاب نہ ہوا تھا کیونکہ یزید کی اپنے شہر جمیس کے اندر مجلس برپا ہو میں اس سے زیادہ کامیاب شکار کرنے گیا قرآن زمانے کے بادشاہوں کے شکار صبح گئے شام کو آ گئے یہ نہیں ہوتا دو دو مہینے ایک ایک مہینہ پندرہ پندرہ تھے چنانچہ شکار کے دوران پتہ نہیں کتے دن گلر گئے ایک رات کو سویا شکاری اور اس طرح سے جو لوگ شہر کے باہر اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ہوتے وہ سارا دن اتنا اپنے آپ کو سکاتے ہیں کہ پھر رات کو جب اس طرح پہ گرتے ہیں تو مردے کی طرح سوتے ہیں اگلی صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی پہلے زمانے میں تو نیند ویسے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا اور ایسا آدمی تو اتنا تھنگیا تھا آدھی رات کو آنکھ کھول گئے خبر آ گیا کہ یہاں کیسے کھولی کوئی نہیں سکتا کہ میری نیند اس طرح نہیں دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہاں ہوا کے دوش میں چلتی بھی کسی کے رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی اور جنگل کے سنیاتے میں یہ آواز اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی گھبرا کے باہر نکلا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور ساری آواز عورتوں کی قرآن زمانے میں بڑے عجیب عجیب توہمات بھی ہوا کرتے تھے اس حوالے سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں آگے گیا ایک جگہ جھالیوں کے درمیان چار یا پانچ عام عورتیں سیاہ پوش زمین پہ بیٹھیں اور کہہ رہی ہے کہ آقا حسین شہروں میں متوقع نے آپ کا نام لینے پہ پابندی لگائی اور ہمارے گھر کے سارے مرد اس لیے مارے گئیں لیکن آپ کی کنیدے اس لیے جنگل میں آ کے بیٹھیں ہیں کہ آج چاند رات ہے محرم کا چاند نمدار ہو گیا آقا آپ کی بے کسی اور بے بسی کا ماتم کرنے کے لیے یہ کنیدے جنگل میں آ کے بیٹھ گئیں لیکن یا حسین ضرور کہیں گے چاہے جنگل میں آنا پڑے شہر چھوڑنا پڑے آدھی رات کو آنا پڑے اچھے خاصے مردوں کا پتہ پانی ہو جاتا کہا لیکن آپ کا نام لینا بس اب متوقع نے ہتھیار ڈال دی کہا کہ جس قوم کی عورتوں میں ایسا جذبہ کہ آدھی رات کو شہر چھوڑ کے جنگل کے بیٹھ میں آ کر صرف یا حسین کہنے کے لیے بیٹھ جائیں مجرد پوری فل فلیج ایک گھنٹے کی ہوگی انشاءاللہ اور اس کے حوالے سے دوسری بات کیوں کہ شب لگ چکی اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں جیشن والی رات میں تو اس انداب کا جیشن تو میں اس وقت نہیں پڑ رہا ہوں اور شاید پڑ بھی نہیں سکتا ہوں جیسا آج کے دن لوگوں کو توقع ہوتی اور اسی لیے زیادہ تر شاعروں کو بلایا جاتا میرے ساتھ تو ایک اور بہت بڑا ٹیکنیکل پرابلم میں گھبرا بھی رہا ہوں در بھی رہا ہوں پریشان بھی ہو رہا ہوں کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے آج رات کو ابھی یا کل ازا خانے میں تو سب کے لیے اجازت اور انٹرنیٹ پر پتا نہیں زہدی صاحب کہاں کہاں مجھے اٹھا کے بھیج رہے ہیں تو اس کا خلاقہ یہ کہ لوگ دیکھیں گے کہ نور ابیل اول کا جیشن پڑھ رہے ہیں مولانا کالی شیربانی پہنے ہوئے یہ سوک کس کا منہ رہے ہیں نانا جان کا ہم تو ان کو اپنا سمجھ رہے تھے بہت سے لوگ تو ویسے ہی بدگمان ہیں کہ چونکہ یہ کچھ عمل بہت سے لوگ ویسے ہی بدگمان ہیں کہ یہ نماد روزے کی باتیں کرتے تو شاید محب اہل بیت ہیں بھی نہیں شاید وہاں بھی ہو گئے ہیں یہ تو بہت آسان ہے کل جام ہے نا اور جب دیکھیں گے واقعاں جس کے مرنے پہ صاحبانی امان لال کپڑے پہنتے مولانا کالی شیربانی پہن کے اس کا بیان کر رہے ہیں لیکن میں دھائی مہینے پہلے گھر سے نکلا تھا اور اس وقت جو لباس لے کے چلا تھا وہی لباس چل رہا کہیں راستے میں صاحبانی امان نے بھی نہ کہا کہ مولانا چلے ہماری جانے سے یہ گفت لے لی دیں تو یہ میری مجبوری کل بھی یاد رکھئے گا کل بھی یاد رکھئے گا آج تو پھر بھی چل گیا کہ جب مجلس شروع ہوئی تھی تو غم کی رات تھی لیکن کل بھی یہ میرا لباس تو یہی رہے گا اس کے حوالے سے خاص ایک درخواست آئی تھی اور الحمدللہ مجھے بھی شہر ٹورنٹو میں اور خاص یہاں کی حضا خانے بھی اتنا مزہ آیا کہ میں نے اس درخواست کو بورا قبول کر لیا کہ آئندہ سال بھی یہی تاریخ پہلی ربیل اول سے نو ربیل اول کا انشاءاللہ ایسا ہی اشرا مجھے آئندہ سال بھی پڑھنا انشاءاللہ لیکن بشرت حیات بشرت توفیق پر ورٹکات اور بعض مومنین کی خواہش ابھی سے یہ مومنات کی یہ زمانے کے امام کے موضوع کچھوں کے زیادہ تصفیر میں نہ لیا جا سکا اور بار بار مختار نامے کی دلچس واقعات چھوڑے گئے تو اگر ہو سکے تو پوری نو مجلسیں نسائی لیکن تین چار مجلسیں اس موضوع پر ہی رہیں تو انشاءاللہ وہ خواہش بھی پوری کی جائے گی اس سوا آخری آخری اعلانات جو ہیں تو ایک اعلان بہت ہی پرسنل کر دیں اس کے لئے آپ سے معذرت باز مومنین کے ڈیلیگیشن سے میں نے آج کہا تھا کہ مجھ سے مل چونکہ میں جھے تقریر کے فوراً بعد ایک اور پروگرام میں جانا ہے میں نماز میں نہیں تھیروں گا تو وہ فوراً یہاں پہ آ جائیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مولانا وعدہ کر کے خلافذی کر کے جا رہے ہیں آئیے بات کو آگے بڑھائی مختار ساگے بھائی نوی کوئی رفتار کیا اور سوال کیا یہ بات آئیے کیا حالت تھی جس رات کو ابن زیاد نے آپ کو رہ کی گورنری کی آفر کی تو جو مختار کے جواب نے عمر سعید انہیں شیر پڑھے کل آگے سے بعض مومنین نے کہا کہ شیر صحیح تھے بیان کرنے کا اس سائل غلط تھا تو میں ذرا سا جملہ بدل کے اسی کو دورا رہا ہوں کیونکہ بات تو کوئی غلط نہیں کہ بعض صاحبان ایمان اور شیعان ایدر کررار کبھی وہ نظریہ یا تھنکنگ ہے جو عمر سعید کی تھی اور اچھی خاصی تعداد میں شاہتفری بسنی اس سے زیادہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس گناہ کی سزا مگر خدا رحم الرحمین بھی تو ہے نا جتہ بڑا گناہ کرو ایک بار توبہ کرو معاف کر دے گا تو ہم بھی توبہ کر لیں گے گناہ کے بعد اور پھر اگلا جملہ کہتا کہ ابھی تو یہ ہی ڈاؤٹفل ہے کہ یہ سارے عذاب وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاؤٹفل ہے کہ اللہ ہے کے نہیں اللہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا وہ تو ہے کہا لیکن پتا نہیں یہ عذاب یا قولونا لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَّا اللہ نے جہنم پیدا کی ہتھکڑیاں پیدا کی عذاب پیدا کیا اگر یہ سچ نکلا تو بات میں توبہ کر کے اس عذاب سے بچ جائیں گے ابھی جو نقد ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہو ایک ڈاؤٹفل اور مشکوک چیز کی وجہ کتنے صاحبہ نہیں مانتا جن سے کہا جائے کلا کام کیوں نہیں کرتے کہا وہ بخشنے والا آپ نہیں ہیں بخشنے والے معلومی حضرات تو کسی کو نہ چھوڑے میں جس ٹوپک پہ بات کروں لوگ یہ یہ بات کہتے ہیں جب میں عذابِ قبر پڑھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ دیکھا ایک مومن بھی آپ نے چھوڑا اور بخشا سممر گئے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی جب میں نے امامِ زمانہ کا ٹوپک بڑھا کہا واہ اس میں بھی آپ اپنے پرانے رنگ پر آگئے آدھے مومنین کو صرفیانی کی تلوار سے مروا دیا جو بچے تو انہیں امامِ زمانہ کی تلوار سے مروا دیا کوئی بھی توپک ہو آپ کو چین نہیں آتا جب تکہ شیعہ نے ادھرِ قرار کا قدلہ آپ نہ کر آئے خدا رم الراحمین ہے وہ سب کو ماف کرے گا بھئی کتنی خواتین آ جائی ہوں گی ان میں سے صحیح پروپر عجاب کرنے والی عورتوں کے علاوہ باقی سے پوچھ لو یہ عجاب تو اسلام میں ہے اور جنابِ زینب کا ماتم اس بات پک لیا جاتا ہے پرسائی اس بات کا دیا جاتا تمہیں جات کیوں نہیں کر رہے اللہ معاف کرنے والا یہی جواب ملے گا خمس کیوں نہیں دیتے نمازیں کیوں تر کر رہے ہو غیبتیں کیوں جاری ہے حرام کیوں کھا رہے ہو جواب یہی نا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ تھنکنگ اگر لفظِ عقیدہ نہ کہا جائے تو تھنکنگ اور فکر وعی عمر سعید کی تھی ایک بار مختار کو یہ شیر پڑھ کے سن کے اور غصہ آ گیا اور اس نے وعی جملہ کہا وعی جملہ کہا جو میں نے بیٹ میں یاد دلایا تھا کہ عمر سعید نے یہ عقیدہ ظاہر نہیں کیا لیکن مختار نے یہی کہا یا اچھا تم بھی یہ تمنہ کر رہے کہ توبہ کرو گے ارے اگر اللہ کو مانتے ہی ہوتے تو ممکن تھا کہ پیغمبر کے نواسے کے قتل میں اس طرح حصہ لیتے یہ بتاؤ وقت آخر میرے مظلوم آقا نے تیرے بارے میں کیا کہا تھا لیکن کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مختار کے پاس ہر چیز کی ریپورٹنگ اور ایسا نہیں ہے کہ واقعہ سن کر ان کو پتا چلتا ہے ہر چیز پہلے سے معلوم ہے خالی ریگن فرم کراتے ہیں کہا یہ بتاؤ میرے مظلوم آقا نے جس وقت گھوڑے سے گرے تھے اس وقت اس سے کیا کہا تھا کہا انہوں نے کہا تھا کہ انقریب وہی لفظ انقریب جو قرآن کی اس آیت میں ہے جسے میں مسلسل آٹھ دن تلاوت کر چکا ہوں انقریب اللہ قبیلہ بنو سقیب کے ایک نوجوان کو تجھ میں مسلسل کرے گا جو تیرے ہاتھ اور پاؤں کات کر تجھے دنیا کی آگ میں جلائے گا آخرت کی آگ سے پہلے مختار کہتے ہیں پہچانا عمر صاحب کس کا تذکرہ میرا مظلوم آقا وقت شہادت کر گیا عمر صاحب نے سر چھکا کے کہا اے حاکی میں وقت یہ آپ کا تذکرہ تھا کہا میں اپنے آقا کی اس خبر پر پورا عمل کروں گا چنانچہ پھر پہلے ہاتھ کاتے گئے پھر دونوں پیر کاتے گئے اور اس کے بعد جلتے ہوئے تیل میں پسر ساکھ کو ڈال کر اس طرح جنایا گیا کہ گویا جلب ان کے راکھ ہو گیا مگر کٹا وہ سر ایک کونے میں رکھ دیا گیا سر کو الگ کر لیا گیا پھر مختار نے اپنے دونوں بھانجیوں کو بلایا کیس اس طرح جلاتے تھے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمی محنم ایک کا نام حفظ تھا ایک کا نام محمد تھا دونوں کو بلایا بڑے بھائی کا نام حفظ تھا لَعَلَى اللَّهُ عُمَّةً قَتَلَتْكَا وَلَعَنَ اللَّهُ عُمَّةً سَمِيَتْ بِذَالِكْ فَرَضِيَّتْ بِهِ کی تصصیل دے گیا بلایا اور حفظ کے سامنے اس کے باپ کا کٹا سر رکھ دیا یہ کل رات کو اپنے بابا کے ساتھ پکڑ کے لیا پکڑ کے بلایا جایا تھا کل تک باب خیریت سے تھا اچانک دیکھا باب کا کٹا سر بے اختیار رونے لگا اپنے سگے بانجے سے مختار کہتے ہیں کیا اس دن بھی رویا تھا جس دن میرے مظلوم آقا حسین کا سر کٹ کے لیا جایا تھا اپنے باب کا یہ سر دیکھ کے بے رو رہا اور نواز ہے رسول کا سر کٹا جائے چاہو اس دن بھی تیری آنکھوں میں آسود کبرا کے کہا کہ مامو کربلا کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں تھا میں نہیں گیا تھا میں عاضری نہ ہوا تھا کہا مجھے پتا ہے کہ تُو نہیں گیا تھا مگر کیا اس کے بعد ساری زندگی تو اس بات پر فخر نہ کرتا رہا کہ تیرا باپ فاتح کربلا ہے یہ تائیل ملا تھا ہمارے ساتھ کیا ساری زندگی اپنے باپ کے کارنامے پر خوش نہ رہا کوئی ظلم نہ کیا ہو لان اللہ امتن سمیت بزالک کا ترجمہ پردو بچوں کے لئے اللہ کی لعنہ تو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور اللہ کی لعنہ تو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کی لعنہ تو جنہوں نے نہ قتل کیا نہ ظلم کیا فقط یہ خبر سوری مگر اس پر راضی اور خوش رہ کہا کہ تُو نے اپنے باپ کے کارنامے پر ساری زندگی فخر کیا تُو کہتا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح کربلا چنانکہ تجھے وہی سزا دی جائی اور سگا مامو سگے بھانجے کو فقط محبت اہل بیت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا اس کے بعد دوسرے بھائی کو یعنی امارے ساتھ کے چھوٹے بیٹے کو یعنی مختار کے چھوٹے بھانجے کو بلایا گیا اور اس کے سامنے دو سر رکھے گئے بڑے بھائی کے سامنے ایک سر کا امارے ساتھ کا چھوٹے بھائی کے سامنے باپ کا بھی سر رکھا گیا بڑے بھائی کا بھی پہلا بھائی باپ کا سر دیکھ کے رونے لگا دوسرے بھائی نے باپ کا کٹا سر دیکھا کہا الحمدللہ اپنے ظلم کی سزا پائے مختار کہتے ہیں محمد دھانجہ ہے یہ بتا یہ سر دیکھ کے تیرے اوپر کیا گدر رہی ہے کہا کہ مامو آپ کو معلوم ہے خاندان کا فرد ہے اور کوپے میں ہر ایک سے پوچھ سکتے ہیں جس دن میرا باپ ابن زیاد کے چکر میں آ کر نکل رہا تھا میں نے اسی وقت روکا تھا اور کہا تھا بابا ایسا گناہ نہ کریں کہ اگر دنیا میں بج بھی گئے تو آخرت میں خدا کی فکر سے نہ بچیں گے اور یہ گناہ کر کے رسول خدا کو تس طرح سے مو دکھائیں گے میں سارا وقت روکتا رہا اور کربلا سے آ کر بھی میں نے اپنے بابا اور بڑے بھائی سے سارے تعلقات توڑ لیئے تھے مختار کہتے ہیں مجھے معلوم مجھے پتا چنانچہ شاباش دی اور انعام دے کے رخصت کیا یہ واقعہ میں نے اس لیے بھی پڑھا کہ مختار نے جس طرح سے سزا دی تھی تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اب میں سزاؤں کی تفصیل میں نہیں جارہا وقت نہیں لیکن کبھی ایسی سزائی تھی کہ ایک اعتراض ہی آ جاتا جو مختار حد سے آگے بڑھ گئے ارے ان کمبختوں کو کون سمجھائے کہ قاتلِ حسین کو سزا دینے کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی کہتے آگ میں جلا رہے کسی کو مٹی کا تیل پلا رہے کسی کی زبان گدی میں سوراک کر کے نکال رہے کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے کسی کی انگی کے ایک ایک بند کو جدا کر رہے کہا کہ ہی بہت زیادہ سزائی دے دی مختار جذباتی ہو گئے کچھ ایسے لوگوں نے جو ذرا مختار کا فیور کر رہے جذباتی نہیں ہوں وہ مرے ساتھ جیسا آدمی آیا اور اسے دیکھ کر واقعا مختار کا خون کھولا مگر اس وقت بھی اتنا کنٹرول تھا کہ جب بے گناہ جو بھان جا تھا اسے شاہ باش دی گلے سے لگایا یہ نام دے کے رخصت کیا یعنی کہیں پر مختار کی جانے سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو شریعت کے خلاف ہے دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں دو مجرم لائے جائیں ایک مجرم اور ایک بے گناہ اور اتنا بڑا مجرم اچھے خاصے لوگوں کا صبر جواب دے جاتا مگر عمر ساتھ کے برابر ایک اور واقعہ بھی ہے یہ دو واقعات میں اکثر اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کچھ بڑی اہم جملے یعنی پتا چل رہا کہ ان قاتلان ایمام کی تھنکنگ کیا تھی اور سوچئے کہ کہیں خدا نہ کھاستا یہ تھنکنگ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہ آگئی اب مختار کا مین ٹارگٹ شیمر حکیم ابن تفیل اور خولی تھے خولی کیونکہ اس کے وہ تین ظلم بتائی جاتے ہیں مختار نے پڑا وہ تین ظلم بتائی جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مین ٹارگٹ تھا خولی غائب خولی کا کہیں پتا نہیں چل رہا وہ مارے ساتھ کا مصدر اپنے گھر میں تو تھا یہ غائب اپنے ڈپٹی عبداللہ ایک کامل کو یہ مختار کے ڈپٹی انہیں بولایا اور کہا کہ کسی طرح سے بھی چاہے کتہ ہی خرچہ کیوں نہ کرنا پڑے خولی کو ڈھونکے لاؤ عبداللہ ایک کامل نے بھی سارے شہر میں اعلان کر دیا یہ خولی کا پتا بتائے گا اسے بڑا انام دیا جائے گا ایک دن ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا کہا کہ باقی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم اتنا کنفرم کہ ہے اپنے گھر کے اندر عبداللہ ایک کامل مختار کے انسٹرکشن تھے کہ جب تک کہ کنفرم ریپورٹ نہ آئے کسی گھر میں داخل نہیں ہونا اس نے آگے کہا یہ بلکل کنفرم یعنی آدمی جانا پہچانا تھا اب عبداللہ ایک کامل سبائی لے کے اس کے گھر میں گئے دروازہ توڑ کے اندر داخل گئے خولی کی دو بیویاں تھیں ایک شام کے علاقے سے آئی تھی اور ایک گوپے کی رہنے والی تھی پہلی بیوی سے پوچھا جو شامی تھی کہ رشاور کہاں ہے اس نے کہا مجھے کیا بتا ایک مہینے سے کہیں گیا ہوا دوسری بیوی سے پوچھا زبان سے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں بتا لیکن فَأَشَارَتْ بِيَدْهَا الَبَيْتِ الْخَلَا ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ واشروم میں نظر آئے گا لیکن یہ وہ لوگ کہ وہاں کربلا میں ان کا دماغ عرشِ الٰہی میں پہنچا تھا اور آج ذلت کی بھی حالت ہے کہ واشروم کے اندر ایک مرتبہ عبداللہ اکامل داخل ہو اجا پرانے زمانے کی حویلیہ اور اس کے واشروم مڑے بڑے ہوا کرتے اس میں ڈھوننا بھی مسئلہ تھا چاروں طرف دیکھا نظر نہیں آ رہا مگر اتنے میں سبائی کی نگاہ پڑی کہ واشروم کی نجاستیں اور غلازتیں جس پوکری میں رکھی جاتی ہیں وہ ذرا سی ہل رہی یہ ہل کیوں رہی اب اتنی بذبودار اور اتنی کھنونی کہ وہاں قریب جاتے ہوئے کسی کا دل نہ مانے مگر ایک سبائی نے دوسرے ٹھوکر ماری اور پتا جلا کہ اس ساری گندگی کے نیچے جو لوگ پچاس سال سات سال ستر سال پہلے کے واشروم استعمال کرتے تھے وہ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہوں گے مجھے چونکہ اپنی تقریر کو چرکین کا دیوان نہیں بنانا ہے اس لیے میں اس مندل سے آگے بڑھا جا رہا ہوں دورہ بالاول کو ہر چیز کی معافی ہے مگر گھنونی چیزیں گھناتی وہ ٹوکری جس کے اندر انسانی فضلہ ہوتا وہ سر پہ رکھے ہوئے خولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور در کے مارے تھر تھر کاف رہے کربلا میں کیا حالت تھی اس ظالم کی آشورے کے دن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا اور آج ذلت کی کس انتہاں پہ اترا خیر جیسے ہی نظر آیا پکر کے لے چلے جس بیوی نے شوہر کا پتہ بتایا اس نے کہا کہ اے مختار کے نائب اگر تو اسے اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ یہ قاتل امام و دشمن اہل بیت ہے تو اس کی پہلی بیوی کو بھی لے کے جاؤ اس لیے کہ وہ بھی تیس سخت دشمن اہل بیت ہے عبداللہ کامل نے کہا اچھا مگر میں کیسے لے جاؤ میرے بعد ثبوت نہیں ہے تجھے بھی چلنا پڑے گا اب یہ تینوں مختار کے دربار میں گئے ایک بار مختار نے کہا اچھا پہلے لیڈیز فرسٹ پہلے عرتوں کا کیس چلے گا خولی کو جیل میں ڈال دو عبیدت مختار ایک وقت میں ایک آدمی کو بلاتے ہیں یا دونوں بھی کو بلانا پڑا اور کوپے والی عورت سے کہا تجھے اس کے اقلام کیا کمپلین کہا گیا یہاں کہ چونکہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ کربلا میں جس نے ظلم کیا اسے بھی سزا اور جو کربلا پہ راضی رہا اسے بھی سزا راضی رہا وہ مسئلہ کیا مطلب کہا ایک دن میں پڑوس میں کسی کام سے گئی تھوڑی دیر کے بعد آئے جیسے ہی میں آئے میں نے دیکھا کہ میری یہ سوکر سوکر بڑے اچھے کپڑے پہنے جیسے کپڑے عید کی دن کوئی پہلتا اور انشاءاللہ آپ لوگ عذا کا لباس اتار کر کل زہرہ کے خوشی والا لباس پہنیں گے تو جیسے عید کے کپڑے کوئی پہلتا اور عورتوں کے اندر تو یہ کپڑوں کے حوالے سے ایک خاص حص اور ایک خاص پروردگار میں سلاحیت رکھی ہے تو بہترین کپڑے سارے زیور اور پورا سنگھار ہم میرے سامنے آکے ناچنے لگی اور مٹکنے لگی اور ڈانس کرنے لگی میں گھبر آگئی میں نے کہا کہ آج کیا خاص بات نہ عید ہے نہ بقر عید ہے کہا کہ آج تو ان سے بھی بڑی عید ہے جس کا تُو نے نام لیا مگر ایسی عید ہے کہ میں خوش ہو رہی ہوں اب تجھے بتاؤں گی تو تیرا قلیجہ نگلے نگلے ہو جائے گا میں نے گھبرا کہ کہا کونسی ایسی عید ہے جو ایک کو خوش کرے اور دوسرے کو خمگیز کہا کہ آج دیکھیں اس کے جملے دور آ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میرا عقیدہ ہے نعوذ باللہ آج امیر المومنین یزید کے حکم سے بوتراب کے بیٹے کا سر کٹ کر ہمارے گھر میں لائے گیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بے مقنع و چادر کے بازاروں میں گھمایا جا رہا میری آنکھوں میں آسو آگئے میں نے کہا دشمن خدا و دشمن رسول اس بات پہ تُو نے اچھے کپڑے پہنے زیور پہنا دانس کر رہی ہے ادارے خوشی کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ خالی یہ نہیں یہ سر میرا شوہر لایا اس لیے اس وقت گھر میں ہے میں نے گھبرا کے کہا 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 کہ چولے یا تندور کے اندر ہے ارے میں گھبرا کے دوڑی میں نے آقا کا کٹا سر نکالا جو راک آقا کے سر پہ لگی تھی اسے صاف دیا میں اپنے آقا کا سر دیکھ کے روتی جاتی تھی اور یہ خوش ہوتی جاتی تھی بس جلے ہوئے دل سے اور دکھے ہوئے دل سے ایک جملہ نکل گیا میں نے کہا اللہ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے جو تیری زبان کو کٹ دے جس زبان سے تُو یزید کی تعریف کر رہی ہے اور میرے مولا آقا حسین کی برائی کر رہی ہے دربار کا باہل بدل گیا سارا دربار جذبات میں آ گیا لوگ بے اختیار رو رہے ہیں مگر دیکھئے مختار کیونکہ اتنے الزامات لگیں مجھے اندازہ ہوا کہ چونکہ یہاں کا مجمع مختار نامے سے زیادہ واقف نہیں تو یہ الیگیشن بھی آپ کی نالج میں زیادہ نہیں پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ شاید کبھی کوئی اعتراض کرے کہا جی مختار پروپر طریقے سے کریس نہیں جڑاتے تھے لیکن دیکھئے سارا دربار رو رہا لیکن مختار ایک مرتبہ کہا کہ میں نے تیری ساری بات سن تیرا انداز بھی دے گا اس سائن سے ہی پتھر کر جاتا ہے کون سچ مگر ہو سکتا ہے کیونکہ سوکنوں اور سوت میں آپس میں دشمنی ہوتی ہو سکتا ہے پھر جیلیسی میں یہ بات کہہ رہی ہے پہلے کنفرم کراؤں گا کنفرم چنانکہ شامی عورت سے کہا کہ تو بتا کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے اور باقاعدہ اسے گویا گائد کیا جان بچانے کا راستہ دکھایا کہا کہ دیکھ یہ تیری سوکن و سوت خالی ایک کی گواہی پہ میں عمل نہیں کروں گا تو بتا دے کہ اس نے جو کہا یہ صحیح کہ غلط دیکھیں اب وہی بات اگر اسلام کو اتنا فائدہ عورتوں سے ملتا تو شیطان کے لیے بھی جو عورتیں رپریزنٹ کرتی ہے وہ ایسی سخت ہوتی کیا کہتی دیکھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خولی پہلا آدمی پکڑا گیا تھا اس سے پہلے بہت سارے پکڑے گئے پتا ہے کہ مختار کسی میں رحم نہیں کرتے راستہ بھی دکھا رہے کہ اگر تو منع کر دے ان باتوں جو کہ کوئی اور ویٹنس تو ہے نہیں چھوڑ دیا جائے مگر اپنے عقیدے کی بکی کہہ رہی ہے کہ اے مختار اس نے تو پھر بھی کم بتایا میں نے تو اس سے بھی زیادہ خوشی کا اضاع کیا اگر مختار نے ایک موقع ہور دیا کہی ہے اسے گناہ جس میں اسلام کہتا ہے کہ مرد یہ گناہ کرے قتل کر دو عورت یہ گناہ کرے اسے توبہ کا چانس دے دو جیسے اگر کوئی آدمی مرتض ہو جائے لیکن عقیدے کی مضموطی دے کیے مختار نے کہا اچھا چلو جو ہو گیا اب بتا اس وقت تمہارا کیا خیال کہا میں آج بھی اور اس وقت امیر المومنین یزید کو خلیفہ بارق سمجھ رہی ہو اور اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہو اگر اس کے دین پر میری مہت آجائے اب کیا گنجائش لگ لیکن عقیدے کی مضموطی دے گئی وہ کافرات نے عقیدے پر اتنی مضموط اور اسٹرکٹ اور اتنی فرم اب بات سے کہا صاحبہ نے ایمان تھوڑے سے فائدے کی خاطر باتوں کو بدل دیتے ہیں لیکن لیکن خونی کا واقعہ بڑا عجیب زبان جس سے بار بار تین دفاعی امیر المومنین یزید کہ چکی پہلے یہ زبان کاتی اس کے بعد اسے قتل کیا اس کے بعد خونی کو بلایا گیا خالی ایک جملہ پڑنا ہوں اس لئے کے وقت بہت گزر گیا اور ابھی دس منٹ کا ایک اختتامی ٹکڑا اور باقی کیونکہ آج مسائب تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں یہ شبہ جشن اور شبہ عید ہے مگر ایک مندل تک بات پہنچانا اب خونی کو بلایا ہے کہا گیا ہے خونی تو مسلمان ہے کہ کافر اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور رسول کا کلمہ بڑھتا ہوں کہ یہ کیا کلمہ ہے جس رسول کا کلمہ بڑھتا ہے ان کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کے دربدر شہر شہر بازار بازار لے گیا اور نوازہ رسول کو قتل کیا جملہ سنیے خونی کیا کہتا خونی کی بیوی نے تو پھر بھی کہا کہ میرا اعتقاد یزید پر ہے اس لئے اس کے نام پر موت بھی قبول ہے خونی کیا کہتا کہتا ہے کہ اے امیر مختار میں اقیلہ تو نہیں تھا سب یہ کر رہے تھے اس لئے بیوی یہی کام کرنے لگا آج مومن سے کئی گناہوں کی وجہ دریافت کریں یہ جملہ جو خونی کی زبان پہ آیا بہت سے صاحبان ایمان کی زبان پہ بھی آ جاتا یہ مولانا ٹھیک ہے خلاچیز غلط ہے لیکن کیا کرے سب یہی کر رہے ہیں یہ سب یہی کر رہے ہیں یہ خونی نے کہا اور حسین کو بھی یہ کہا گیا آقا حسین سب نے یزید کی بائیت کر لی ہے تو آپ بھی بائیت کر لے کہا جو سب کر رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں وعی کرنے والے کے نام خونی ہے اور جو سب کر رہے ہیں ان سب کے خلاف چلنے کے نام حسینیت دو دو ایٹ روم ایز رومنز دو یہ فکر خولی ہے فکر حسینی نہیں ہے جیسا دیس ویسا بھیس یہ ساری چیزیں یہاں بہت چلتی ہیں کہ مولانا یہ چیزیں پاکستان ہندوستان میں چلا کرتی ہیں یا نہیں چلا کریں مگر حسینیت نام اس بات کا ہے کہ جا مسئلہ حق اور باطل کا آجائے ہاں جاں کلچرل اختلافات اور سوشل مسئلہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب مسئلہ حق اور باطل کا آجائے تو چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے حسین کا پیغام یہ کہ اکیلے فری مگر حق پر ڈٹے رہنا ہے اور دیکھو گھبرانہ نہیں بہت جلد خدا بتا دے گا پانچ سال پہلے سکسٹی ون ہجرہ میں خولی کیا تھا اور یہ سکسٹی سکھ ہجرہ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ بیت الخلا اور واشروم کی زندگی اپنے سر پر لکھے بیٹھا ہے اور پانچ سال پہلے حسین کیا تھے نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا یعنی کس طرح شہید کیا جا رہے تھے اور پانچ سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ سکسٹی سیون ہجرہ کی اور میرے مظلوم آقا حسین مظلوم وارث سید ساجدین اپنے گھر میں تشریف فرما دروازے پہ نوکنگ کی آواز آتی پوچھا جاتا ہے کون یہ ایک روایت ہے دروازہ کھلا تھا جو میں پورے روایت کل پڑھوں گا کہا انا برید و مختار میں مختار کا قاسد اور نمائندہ آیا ہوں کیوں آئے ہو کہا اس لیے آیا ہوں کہ مختار نے آپ کے لئے ایک امانت بھیجوائی امانت میں ایک خط ہے اور ایک ٹھیلی ہے خط میں نے کہا ہے کہ فردند رسول آپ کا غلام مختار اللہ اور آپ کے بابا سے کیے ہوئے بادے کے مطابق اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس کے سمود کے طور پر یہ ٹھیلی بھیجوارا ہوں سید ساجدین کے گھر کے غلام نے وہ ٹھیلی یا شوپر کھولا اس کے اندر تین کٹے ہوئے سر نظر آئے ایک ابن زیاد کا کٹا ہوا سر ایک شمر کا کٹا ہوا سر اور ایک امارے ساتھ کا کٹا ہوا سر باپی سارے سر مختار نے وہی کوپے میں جلوا دی مگر یہ تین سر سب سے پہلے شمر مارا گیا تھا پھر امارے ساتھ مارا گیا تھا پھر ابن زیاد مارا گیا تھا لاس آدمی ابن زیاد تھا اس سیکوئنس میں میں نے کہا نا کہ بہت سے واقعات مجھے چھوڑنا پڑ رہی مگر جیسے ہی ابن زیاد بھی مارا گیا فورا یہ سر بھی جوائے گا میرا مظلوم آقا سجیان گھر میں گیا بس یہ آخری جملہ اور اسی پہ آج کی یہ بیپل ختم اور پروپر طریقے سے یہی روایت مکمل طریقے سے میں کل پڑھوں گا اس میں ابھی ایک بہت انٹرسنگ جملہ ہے مگر یہ جملہ آج بھی سنیا اور کل بھی یہ جملہ اس لیے ہور رہا ہوں کہ جو سنت قائم کی ہے میرے مولا میں وہ اگر کل رات کو پڑھا جائے تو ٹائم نکل چکا ہوگا میرا مولا فوراں گھر میں گیا تھوڑی دیر بعد باہر آئے لوگوں نے پوچھا مولا آپ گھر کے ہوتے شریف لے گئے کہ اس لیے گیا کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہمارے گھر میں چولا روشن نہیں ہوا کسی بی بی نے نیا لباس نہیں پہنا بالوں میں تیل نہیں ڈالا کنگی نہیں کی ہے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا اور خضاب نہیں کیا لیکن یہ تو چلے ٹھیک اظہارے سو گئے میں گھر میں اس لیے گیا تھا کہ میں نے خاص خاندان کی تمام خواتین کو حکم دیا کہ آج لذیذ اور اندہ کھانے تیار چیئے جائے آج ہر بی بی جس کے پاس یا لباس ہے نہیں آج سر میں تیل ڈالا جائے بالوں میں کنگی کی جائے آنکھوں میں سرما لگایا جائے باقاعدہ پروپر طریقے سے میرے چوتھے امام نے خاندان اہلی بیت کی ان سیدانیوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں سوگ بڑھانا ہے ایک دن کے لیے پھر دوبارہ یہ ساری سیدانیوں سوگ میں چلی گئے ایک بات میں آخری یہ کہہ دے ہمارے پاس یہ تفصیل نہیں ہے کہ سکسٹی سیون ہجرہ کی نائنٹ اوف ربیل اول خاندان اہلی بیت میں اس وقت تک کون زندہ تھا جو کربلا سے آیا اور کون مر چکا تھا یہ نہیں پتا ناب نہیں آئی جناب رباب اس وقت تک تھی کہ اس سے پہلے انتقال کر گئی ام فرواہ ام لیلہ حتی ام کلسوم حتی زینب کبرا اتنا ہے کہ جتنی بھی خواتین اس وقت گھر میں تھی سب کو حکم دیا گیا لیکن لیکن اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عورتیں آدھے حکم کو لے لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں یہ ذکراجی میں کیا ہوگا گراجی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہوگا یہی روایتیں سن گا اب پوری روایت تو کل پڑھوں گا اگر کہ اصل حصہ آگیا لیکن ایک ٹکڑا باقی یہ سن گے خواتین نے لباس پہن تھی سیرت سید سجاد گھروں میں اچھے کھانے پکای جاتے سنت سید سجاد جو کچھ بھی عورت کی زیب و زینہ تھے اس کا احتمام کیا جاتا مگر یاد رکھی اچھے کھانے کا مطلب آرال یہ نہیں کہ آج کی اچھے کھانے کے نام پر نجیس اور حرام کھانے بھی اجازت ہو جائے وہ حرام ہے تو حرام رہے گا اور یہ سوک بڑھانے کے نام پر یہ اجازت نہیں ہے کہ عورت اسندہ سے گھر سے نکل گیا ہے کہ بے پردیگی کا گناہ بڑھ جائے کالے کپڑے میں بے پردہ ہو کے آ رہی تھی یہ گناہ تھا لال کپڑوں میں اور میک اپ کے ساتھ بے پردہ ہو کے آ رہی ہے دبل گناہ خاص جملہ جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے مظلوم آقا سجاد پہتیس سال روتے رہے اہلِ بیت کے گھرانے کی جو خواتین میں نے کہنا کہ نام نہیں پتا کون کون تھے مگر جتی بھی کربلا سے آئی ساری زندگی روتی رہے فقط ایک دن اہلِ بیت کو خوشی کا ملائی جسے دورہ بل اول کہتے ہیں یہ اہلِ بیت کی خوشی ہے یا ہماری اور آپ کی خوشی نہیں ہماری آپ کی خوشیوں کے سال میں کئی مواقع آتے ہیں کئی بچوں کی برد دیکھ ہوتی کئی شادی کی سالگیرہ ہوتی وہ ہماری خوشیاں اگر کہیں پر ان خوشیوں کے نام پر گناہ کرنا ہے تو اپنی خوشیوں میں کریں بڑی مشکل سے اہلِ بیت کو زندگی میں ایک خوشی ملی ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس دن بھی اہلِ بیت کو غمگیر کر دیں کل سجاد غمگیر نہ ہونے پائیں کل زینب غمگیر نہ ہونے پائیں یاد رکھیے سجاد کا ماننے والا اور زینب کی ماننے والی اگر خلاف شریعت کاموں کے ذریعے نورہ بل اول منائے گی تو یہ ایک خوشی کا دن بھی اہلِ بیت کے لیے غم کا دن من جائے گا ایک خوشی کا دن بس وقت دعا پروردگارہ اہلِ بیت کے اتھار کی اس خوشی کا واسطہ اہلِ بیت کے وارث و زمانے کے امام کو جلد از جلد ظاہر فرما تاکہ اہلِ بیت کی یہ والی خوشی قیامت تک کے لیے کائنات کی سب سے بڑی خوشی بن جائے خدا بندہ اہلِ بیت کی اس خوشی کا واسطہ ہمیں یہ طاقت و توفیق ادا فرما کہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائیں اور پروردگارہ اہلِ بیت زیادہ خوش ہوتے جب اپنے ماننے والوں کو خوش دیکھتے اگر اہلِ بیت کے ماننے والے کسی مصیبت میں مبتلا کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے اس نورہ بل اول کی خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو بھی ان کی ساری دنیا بھی اور آخرت بھی پریشانیاں دور کر کے خوش و خرم فرما پروردگارہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے گئے اگر خدا نہ کرے کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کے عذاب کو دور کر کے انہیں بھی نورہ بل اول کی خوشیوں میں شریک فرما پروردگارہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو صاحبِ اولاد فرما جو صاحبِ اولاد ہے ان کی اولاد کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما ہمیں سیرتِ کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مختار کی طرح اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما آپ سب کو یہ جشنِ ولادت یہ عید و زہرہ یہ نوی کی خوشی انتہائی مبارک اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے اٹھے اہلِ بیت کو طوفہ بھیجوائیے اور بہترین طوفہ ہے بہاوازِ بلند ضرور محمد و عالم